ہمارے جو سی جی آئی ہیں چیف جسٹس آف انڈیا چندچوٹ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میڈیا ٹرائل بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ میڈیا ٹرائل عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی کسی بھی وقتی کو سجا سنا دیتا ہے اور اسے کافی کچھ بھگتنا پڑتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے وہ نردوش ثابت ہو جاتا ہے سبوتوں کے ابحاؤ میں کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں حال فلائل میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس میں اکثر ہم نے میڈیا ٹرائل دیکھا ان فاکت جب سے ہمارے دیش میں پرائیوٹ نیوز چینلز آئے ہیں ہم ہر اس کیس کا میڈیا ٹرائل دیکھتے ہیں جس میں کوئی سیلیبرٹی چہرہ جڑا ہو کوئی مشہور نام جڑا ہو یا پھر کچھ ایسا ہو جس کے پرتیل لوگوں کی جاننے کی اچھا ہو اکثر لوگ ان خبروں کو دیکھتے دیکھتے اپنے من میں ایک ویلن ایک کھل نائک بنا لیتے ہیں اور اپنے من میں چل رہی فلم کا وہ ہیرو بھی چن لیتے ہیں ہیروین بھی چن لیتے ہیں اس کا ویلن بھی چن لیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت کچھ لکھا جانے لگتا ہے بہت سامنے بعد ایسا ہوتا ہے کہ عدالت سے فیصلہ جو آتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے بلکل اس سے الٹا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اس وقتی کو ہم کافی بدنام کر چکے ہوتے ہیں اور اس حد تک اس کو پوٹرے کر چکے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ عدالت کا فیصلہ تو ایک طرف اس سے پہلے ہی ہم نے اپنا فیصلہ سنا کر اس سے سجا بھی دے دی ہوتی ہے اور اپنے منی من ہم نے اسے سب کچھ مان لیا ہوتا ہے یہی نردوشی اس کے ساتھ یہ نردوش نہیں ہے یہ دوشی ہے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے بہت سارے معاملوں میں ہی تب ہوتا ہے جبکہ کوئی وقتی آروپی ہو کیونکہ آروپ لگنا اور دوش صد ہونے میں فرق ہے آروپ لگتے ہیں اس کے بعد دوش صد ہونا نہیں ہونا یہ ہمارے سرکاری ایجنسیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری جانچ ایجنسیوں پر نردوش کرتا ہے ہماری دیش کے عدالتوں پر نردوش کرتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دیش میڈیا ٹرائل کے معاملے میں بہت جلدباز ہے اور اکثر لوگ صرف کچھ آئی بالز کو گراب کرنے کے لیے یعنی لوگوں کا دھیان اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ایسے سماچار اور ایسی قبریں دکھاتے ہیں جس کے بعد لوگوں کے مند میں کسی ایک وقتی وشیش کے خلاف ایک زہر سا بننے لگتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس پر کیونکہ میں آپ سے زوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اصل میں جنتا ہی ہوتی ہے میڈیا تو دکھاتا ہے لیکن جنتا تیہ کرتی ہے جنتا میڈیا کے سور میں سور ملاتی ہے یا اپنی بات کہتی ہے خاص کا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو یہ بہت ہو رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہمارے دیش میں میڈیا ٹرائل کے نام پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں کیا انہیں روکے جانا چاہیے اور روکنے کے لیے کیا سوشل میڈیا پر کوئی پرتبند لگنا چاہیے اگر لگتا ہے تو پرتبند کس سطر کا ہونا چاہیے چاہیے ساتھی میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کی بولنے کی جو ستنترتہ ہے آزادی ہے اس پر پابندی لگے گی یہ تمام سوال ہے آپ کے لیے میں آپ لوگوں کے جواب جاننے کا انظار کر رہا ہوں جلدی سے میرے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کیجئے مجھے بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ لوگ اس پر اپنا کیا دشتی کونٹ رکھتے ہیں